لڑکے کو دے دیا جائے عورت کی جیدات کو ثبت کیا مرد کی جیدات کو اس پر قیاس کیا میاں بیوی کا حق آیا تو اللہ نے عورت بیوی کے حق کو پہلے بیان کیا مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا اور کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً بے شک مرد کا درجہ بڑا ہے لیکن عورت کا حق ہے تم پر جیسے کہ تمہارا حق ہے عورت پر عورت کے حق کو پہلے بیان کیا مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا یہ کس لیے ہے کہ عورت گھر چھوڑ کے آتی ہے مرد نہیں گھر چھوڑتا لڑکی ماں چھوڑ کے آتی ہے لڑکا نہیں چھوڑتا لڑکی بہن چھوڑ کے آتی ہے بھائی چھوڑ کے آتی ہے باپ چھوڑ کے آتی ہے اور اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے آنگن اور اپنا بستر چھوڑ کے آتی ہے سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے جب وہ پردیس میں آتی ہے سسرال کے گھر میں آتی ہے تو ماں کی جدائی کا زخم باپ کی جدائی کا زخم بھائی کی جدائی کا زخم بہن کی جدائی کا زخم اپنے گھر کی جدائی کا زخم اپنے کمرہ اپنے ساتھیوں سہیلیوں کی جدائی کے زخم لے کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا اَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تمہارے ذمہ ہے اس کو اتنی محبت دو اتنی محبت دو کہ یہ ماں کی باپ کی بھائی کی بہن کی سہیلیوں کی محبت بھول جائے پر ظلم و ستم ہے بیوی کو نوکر سمجھا جاتا ہے بات بات پہ اس کو ظلیل کرنا مارنا مارنا کوئی جانور ہے جس کو مارا جائے کوئی جانور ہے ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک وہ کہا میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے نیک بیوی الدنیا قلوہا متاعا و خیر متاعہا المرأة الصالحہ دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے اے اے پاپ جب وہ بیچاری گھر میں آتی ہے تو سسر الگ حکمران ساس الگ حکمران خامد الگ حکمران بہنِ الگ حکمران وہ نوکر بن کے پس جاتی ہے گھٹ گھٹ کے وہ سینہ اس کا پھٹتا ہے نہ اہ کر سکے نہ فریاد کر سکے نہ سنا سکے نہ بتا سکے سسر کا الگ ڈنڈا ساس کا الگ ڈنڈا خامد کا الگ ڈنڈا خامد کی بہنوں کا الگ ڈنڈا یہ زندگی میرا نبی سکھا کر نہیں گیا تھا یہ معاشرت میرے نبی نے نہیں بتائی تھی اللہ نے تو عورت کی ذمہ خامد کی روٹی پکانا نہیں لکھا ذمہ کوئی نہیں پکائے تو اس کا احسان ہے ذمہ نہیں حقوق میں شامل نہیں خامد کے لئے روٹی پکائے خامد کے لئے چائے پکائے یہ محبت میں ہے آشروہن بالمعروف اس سے محبت کرو تو سب کچھ قربان کر دے گی اللہ تعالیٰ کے نبی نے عورت کو شیشے سے تشبیح دیئے شیشے سے دو وجہ سے ایک جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تو ٹوٹتا ہے ایسے عورت کمزور دل کی بنائی گئی ہے تو اللہ نے کہا جیسے شیشے کو سنبھال کے رکھتے ہو اسے سنبھال کے رکھو دوسری وجہ تشبیح کیا ہے کہ شیشہ دنیا میں ایسی دھاتا ہے یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں شیشہ ٹوٹے پھر نہ جڑے گا یہ چور ہو نہ جڑ سکے گا تو دوسری تشبیح یہ ہے کہ یہ کمزور دل کی ہے اس کا دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر ساری زندگی نہیں جڑتا تو جو اس کو ڈنڈے سے چلائے گا ساری زندگی نوکر بن کے گزار دے گی بیوی بن کے نہیں گزارے گا اور جو اس سے محبت دے گا تو سب کچھ قربان کر دے گی فدا ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے چونکہ بہت عمر کا فرق تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیلا اٹھاتی پینے کیلئے میں یہاں ہونٹ لگائے جب وہ رکھتی تھے تو ہمارے نبی پیلا اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہ وہاں ہونٹ راک کر پیتے تھے اور عرب میں دوسور تھا گوشت جو کھاتے تھے وہ کھڑا گوشت ہوتا ایسا گلوہ نہیں ہوتا تھا کہ بلکل ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہوتا تھا مارے تو میدے کا مزور ہیں ہم تو پریشر ککر کا گلوہ بھی کھائیں تو وہ حضم نہیں ہوتا تو وہ گوشت ایسا ہوتا تھا زیادہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کو دانتوں سے کھٹ کے کھاتے تھے نہ عائشہ نہ شتم یوں دانت سے کھٹے تھے کھاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بوٹی اٹھاتی ہیں اس کو دانت سے کھٹ کے نیچے رکھتی تو ہمارے نبی بوٹی وہی اٹھا کر جہاں سے ہم عائشہ نے دانت سے کھٹا ہوتا تھا وہیں دانت لگا کے کھٹتے تھے یہ محبت کرنا سکھایا بیوی کے موں میں لکمہ دیکھ دینا عبادت بتایا صدقہ بتایا ایک نوجوان ہے کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی کیا کروں میں نے کہا ابھی گھر جاؤ اور ایک لکمہ بنا کے روٹی کا اس کے موں میں ڈال دو لڑائی ختم ہو جائے کچھا جی تو اگلے ہفتے بعد میں نے فون کیا میں نے کہا ہمیں کیا ہوا عمل کیا اس پر کہا جی شرم آتی ہے میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی جو حرام سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بی بی کو لڑا کر دو باتوں پر شیطان سب سے زیادہ شعباش دیتا ہے کوئی طالب علم علم حاصل کرنے جا رہا ہے دین کا اور کوئی شیطان اس کو وہاں سے ہٹا دے تو جب اس کی کارگزاری ہوتی تو بڑا شیطان سب سے زیادہ سمجھتا ہے تو نے اچھا کام کیا اور کوئی شیطان میاں بی بی کو آپس میں لڑا دے اور شام کو جب کارگزاری ہوتی ہے تو وہ آ کر کہتا ہے جی میں میاں بی بی کو لڑا کر آیا ہوں کہتا ہے تم کام کر کے آئے ہو اور میں نے کہا اللہ کے بندے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی چلو ابھی ابھی چلو میں پندرہ منٹ بار پھر فون کروں پندرہ منٹ فون کے ہاں بھئی کیا ہوا کہا جو تو معاملہ ہی بدل گیا کیسے بدل گیا کہا میں نے جو لکموں مون میں ڈالا اس کی ساری لڑائی ختم ہو گئی اس نے کہا تمہیں یہ کس نے پٹی پڑھائی انہیں کہا مولی طارق جمیل نے پڑھائی کہا اللہ تجھے ایسے مولی بھی ہمیشہ ٹکراتے رہے یہ تمہیں گھر کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ابھی لاہور کا ایک بڑا تاجر ہے اس نے ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تین چار سے روزے لگا تو آخری سے روزے میں کہنے لگا کہ میری بیوی مجھے کہہ رہے تھے کہ تُو نے ہر مہینے تین دن مولی طارق جمیل کے ساتھ لگانے چونکہ ہر دفعہ جب تُو آتا ہے تو اچھا خامند بن کے آتا ہے پہلے سے اچھا خامند بن کے آتا ہے تو بھائیو گھر کی معاشرت ہماری برباد ہے ہاں گھر میں ہر کوئی گلگتی طریقے اپناتا ہے حضور کی شریعت کوئی نہیں اپناتا چاہے کوئی مولوی ہو چاہے کوئی تبلیغی ہو چاہے کوئی افسر ہو چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو جب وہ چار دیواری میں آتا ہے تو وہ گلگتی بن جاتا ہے پھر وہ نہ عالم رہتا ہے نہ وہ تبلیغی رہتا ہے نہ وہ حاجی رہتا ہے نہ وہ پرہیزگار رہتا وہ گلگتی بن جاتا ہے گلگتی اور اللہ کے نبی کے ہاں گلگت کی کوئی ریایت نہیں پنجابی طریقہ حرام گلگتی طریقہ حرام پنٹھانی بلوچی سندھی مکرانی طریقے یہ سب مردود ہیں وہاں صرف ایک ہی طریقہ چلتا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کے آئے گا زندگی بنائے گا جو نہیں اپنا اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا عاشروہن بالمعروف عورت کا مقام باتا ان سے اچھا سلوک کرو یہ گھر بار چھوڑ کے آئیں ہیں ماں بہنیں چھوڑ کے آخری خطبے میں آپ نے عورتوں کے حقوق پر مفصل بیان فرمایا لیکن ہماری معاشرہ ٹوٹ چکی عورت کو خامد کے مقام کانی یہ تو ایک طرف کی بات بتائی دوسری بات بھی تو سن ایک عورت آئی کہا یا رسول اللہ خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے میرے خامد کا میرے اوپر کیا حق ہے تاپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم میں پیپ پڑ جائے سارے جسم پہ زخم ہو جائے سارا جسم سر سے پاؤں تک زخمی ہو ہر زخم میں پیپ کو گندہ سفید پانی پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کہ اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکی بیوی کے روپ میں ماں کا روپ آ گیا تو اللہ نے اور حکم بڑھا دیئے اور اللہ کے نبی نے اور حکم بڑھا دیئے اور کہا اپنی ماں کے سامنے باپ کے سامنے اوف نہ کرو اوف کیا تو یہ اون جو ہے یہ بھی عمل کو برباد کر دیتا ہے جب ماں بن جائے ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت کو بان دیا گیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ جو میرا فرما بردار ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کو نافرمان لکھوں گا اپنے دفتر میں اور جو میرا نافرمان ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اپنے دفتر میں اس کو فرما بردار لکھوں گا حضرت القما صحابی ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا موت آ چکی ہے بیوی نے پیغام بھیجا القما مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ نے کہا والدین میں سے کوئی زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے کہا اس کا کیا حال ہے کہا جی وہ ناراض ہے آپ نے حضرت القمہ کی ماں کو پیغام بھیجا میرے پاس آوگی کہ میں آ جاؤں کہا یا رسول اللہ میں خود آ جاتا ہے تو حاضر ہوئی آپ نے کہا القمہ کو ماف کر دے کہا یا رسول اللہ میں ماف نہیں کروں کہا تمہیں شکایت کا ہے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں بہت نیک تھا نمازی پرہیزگار تحجد گزار اور میرا گستاق تھا مجھ سے بتتمیزی کرتا تھا میں اسے ماف نہیں کرتا تو آپ نے کہا بلال جاؤ لکڑیاں کٹھی کرو اس کو آگ لگا دو تو ان کی ماں کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو جلائے جائے گا کہا ہاں تو ماف نہیں کرے گی تو اللہ جلائے گا تو ہماری آگ تو اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے تو اگر ماف نہیں کرے گی نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اگر اچھا یار رسول اللہ میں سب کو گواہ بناتی ہوں میں نے ماف کیا جو ہی ماف کیا تو آپ نے پیغام بھیجا تو پتہ چلا کریں